الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعالی وعصحابی اجمعین اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات تمام کے تمام تقریباً لیکچرز یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اور کتابیں بھی ان آناوین کے اوپر شائع ہو چکی ہیں آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں اسلامی ثقافت اور فکر کیا ہے مختصراً اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں پر آ جاتے ہیں اور یہ بات ہر سال تقریباً اس لئے دوہرائی جاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے کام میں جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اسلامی ثقافت اسلامی کلچر اسلامی سیولائزیشن کو اپنے گھروں میں باقی رکھنا ہے اور گھروں میں باقی رکھنے کے لیے یہ کردار آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھئے وہی قومیں باقی رکھ باتی ہیں جو گھر کے اندر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا انوالمنٹ دکھاتی ہیں ہمارا اور آپ کا انوالمنٹ عموماً گھروں کے اندر سوائے کپڑے سے لے کر کے کھانے سے لے کر کے اور کچھ کافی کتاب خریدنے کے علاوہ نہیں دیکھتا جن مردوں کا کردار گھروں کے اندر کلچر اور ثقافت کے طور پر دیکھتا ہے اس گھر کے اندر کلچر مضبوط رہتا ہے جو باپ اپنے بچوں کو وقتن فوقتن اپنے رشتداروں سے ملاتا رہتا ہے وہی بچے آگے چل کر کے رشتے ناتے جوڑتے جو باپ صرف کماؤ کماؤ کھلاو کھلاو تو بچے کھا کھا کھر کے اتنے دماغ اور کا پیٹ منی دماغ موٹا ہو جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی اصل کہا جائے تو پہچان نہ چھوڑ دیتے ثقافت کی جو لغت میں تعریفات کی گئی ہیں اقل اور سمجھ فہم اور فراست ذہانت اور فتانت ضبط کنٹرول توازن اعتدال بیلنس کس بات کی اقل کس بات کی فہم اسلامی ثقافت اس فہم ان علوم ان ٹاپکس ان معارف ان معلومات کا نام ہے جن سے زمانے جاہلیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے سبع امت مسلمہ آراستہ ہوئی پتہ یہ چلا کہ اسلامی کلچر اور فکر اسلامی ثقافت کس بات کا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کو پریکٹیکلی عملی طور پر اپنی زندگی میں اپنے گھر کے زندگی میں ادا کرنے کا اس پہلو پر اس پہمانے پر ہم اور آپ اپنے آپ کو تول لینا چاہئے کہ ہماری اور آپ کی زندگی ہماری اپنی فیملی ہمارا گھر گھرانا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کے مطابق چل رہا ہے تو ہمارا کلچر اور ہماری ثقافت موجود ہے اور اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو ہم کسی اور کلچر میں ہیں اور انسان جس کلچر کا دلدادہ ہوتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اس کے اکارڈنگ اس کے مطابق اسلامی فکر میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزیں ساتھ ساتھ میں وہ عامال بھی داخل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے پھر تابعین نے قائم فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ قرآن کی تشریح تھی جو فرمایا اللہ کی وحی تھی اس وحی کو ڈیکوڈ کیا عملی طور پر صحابہ کرام نے صحابہ کرام کی اس تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پوری دنیا کے کونے تک پہنچایا تابعین عزام نے انہوں نے لکھ لیا کتابیں مرتب کر دی آج اسی شکل میں وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں چاہے وہ فقہ کی کتابیں ہوں چاہے وہ بخاری اور مسلم اور سائے ستہ اور اس طرح کی احادیث کی کتابیں موجود ہیں اسی طرح ان کتابوں اور ان کی محنتوں کی روشنی میں جن لوگوں نے اللہ کی کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور ان صحابہ کی راہ پر گامزن ہو کر کے زندگی کی راستوں کو سیدھا کیا جو ٹیڑھا پنتہ اس کو سیدھا کیا اور راستوں کو روشن کیا ان کا کام بھی اسلامی فکر میں آتا ہے اسلامی تھوٹ میں آتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو لا اور شریعت جو قانون ہم کو عملی طور پر دے دیا گیا زبان سے اظہار سے لے کر کے ہماری اپنے تمام معاملات تک تمام عبادات تک ہر چیز کے اندر جو چیزیں دے دی گئیں وہ اسلامی فکر ہیں اسلامی ثقافت ہیں اسلامی کلچر ہیں اب ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنا کلچر باقی ہے یہ خود ہم جج کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ خود ہم اپنے اپنے گھروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور اسلامی ثقافت اسلامی فکر کی جو خصوصیات ہیں جن کو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں جانچنا ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے وحدانیت توحید کا معاملہ کتنا رہ گیا ہے ہمارے ہم توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے یعنی اللہ پر یقین اللہ کا معاملہ اتنا زبردست ہو زندگیوں کے معاملے میں کہ اللہ کے ساتھ نے کسی بھی چیز کی محبت دم توڑ دے کہ دوست ہوتے ہیں خفا ہم سے تو ہو جانے دو خون ہوتا ہے جگر غم سے تو ہو جانے دو ایک وہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں جنگ ہوتی ہے دو عالم سے تو ہو جانے دو توحید کا یہ کردار ہماری زندگی میں ہونا چاہیے توحید سے ہٹ کر کے کیا چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے توحید کے ساتھ ساتھ اسلامی ثقافت کی خصوصیت یہ ہے کہ برابری کا معاملہ عدل اور مساوات کا معاملہ ہوتا ہے عدل اور مساوات کا معاملہ کہاں سے کہاں تک گھر کے نظام سے لے کر کہ حکومت کے نظام تک اور یہ بات مشہور ہے کہ فاطمہ مخضومیہ نے ایسی چوری کی جس کے بعد ان کے اوپر حد جاری ہونا تھا شاہی خاندان کی خاتون لوگوں کو عرمان ہوا کہ ارے یہ شاہی خاندان کی خاتون ہے اگر حد کٹ دیا گیا تو شاہی خاندان کا وقار گر جائے گا تو لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کرنے شروع کی کہ تھوڑی مولت ان کو دے دی جاتی تھوڑی چھوٹ دے دی جاتی تو اچھا ہوتا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہاں خدا کی قسم یہ فاطمہ مخزومیہ تو کیا فاطمہ بنت محمد بھی ایسی رہا حرکت کرتی تو ان کا بھی میں ہاتھ کٹ دیتا یہ مساوات کا سبق تھا اور اسی مساوات کے سبق کو اس طرح سے ہمارے گھر کے اندر لائے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کام کے باوجود اتنے معامولات کے باوجود پورے نظام قدرت کو سکا جائے عملی طور پر انجام دینے کے باوجود اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ نے اپنی گھر کی بیویوں کے ساتھ آٹا گدھوایا ہے جھاڑو دیا ہے کورا پھیکا ہے سامان سے بازار سے سبزی لاکر رکھا ہے بچوں کے ساتھ کھیلیں ہیں آپ گھر میں انوالمنٹ رہا ہے وہ بیلنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے اور اس بیلنس کو ہمیں دیا ہے کہ یہ مساوات ہے اس مساوات کو ہم یاد رکھتے ہیں اچھا یاد رکھتے ہیں تقریروں میں اچھا یاد رکھتے ہیں ارگنائزیشنز کے اندر لیکن گھر میں جب معاملہ آتا ہے ساس اور بہو کے معاملے ان عورتوں کو چھوڑ کر کے کنارے ہو جاتے ہیں اور ساس اور بہو اور بہو اور ننت بیٹی اور بہو کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے جو مساوات جو دم توڑتی ہے آپ یقین رکھئے آپ اگر جائزہ لیں گے تو بروکن ہومز کے پیچھے نائنٹی پرسنٹ یہی فیکٹر کار فارما ہوتا ہے کتنے خلے ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کو بچائے کتنی تلاقے ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے صرف یہی غلط سہمیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی مساوات کی کمی کا سبب ہوتا ہے جن گھرانوں میں یہ مساوات کا معاملہ برابر سے چل رہا ہے ان گھرانوں میں باہر سے آنے والی عورتیں بھی بیٹیاں بن کر کے خوش تھے اس کے تفصیلات اور آپ غور کر سکتے ہیں پھر تیسری چیز اسلامی ثقافت کی جو خصوصیات کے اندر ہیں اخلاق اور کردار اخلاق اور کردار ہر آن ہر لمحے ہمیشہ یقصہ طریقے پر کام کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا تھا کیا معاملہ ادا کیا تھا اور صحابہ کرام نے بھی کیا معاملہ ادا کیا تھا اخلاق تو اتنا عالی تھا ان کا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ وہ مثال ہم سب اچھی طرح سے جانتی کتنی مشہور ہے کہ دشمن خدا جو پل پل اللہ کے دین کو مٹانے کے در پہ ہے اور اس پر آپ ہاوی ہوتے ہیں اور اس پر ہاوی ہو کر کہ اس دشمن خدا کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور اس کو مارنے اس کو مٹنے میں کوئی شک نہیں ہے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور وہ دشمن خدا تھوک دیتا ہے موں پہ اس لمحے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ وہ جماعتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلتی پھرتی جنت قرار دیا ہے ہٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب میں تجھے مار رہا تھا میں اللہ کے دین کے لئے انتقام لے رہا تھا لیکن تُو نے تھوکا میرا غصہ بڑھ گیا اب میرے جذبات اس کے اندر شامل ہو گئے اس لئے میں ہٹ گیا یہ اخلاق اور کردار دے کے لوگ گئے تھے اتنا آلہ نہیں تو کم از کم اس کے سیرے پر تو ہم کھڑے ہو جائیں پھر اسلامی ثقافت کی خصوصیات کے اندر علم بہت بڑا فیکٹر ہے علم کے ساتھ ساتھ احترام اور عدل مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعْقَرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو بڑا اپنے بچوں کا احترام نہ کر سکے جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کر سکے جو چھوٹا اپنے بڑوں کا احترام نہ کر سکے فَلَيْسَ مِنَّا کا مطلب معنوں میں کیا ہے ہم سے نہیں ہم سے نہیں کا مطلب کی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے وہ اللہ کے رسول فرما دیں فَلَيْسَ مِنَّا ہم سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو کتنی بڑی بات ہوگی یہ چھوٹی بات ہے کوئی باپ کہہ دیتا ہے گوستے میں اس سے مطلب ہی نہیں ہے تو پورا معاشرہ کہتا ہے اس کا باپ تے دھتکار دیا اس کو ہمارے رسول فرما رہے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا اور ہم اخلاق اور کردار کے معاملے میں احترام کے معاملے میں جسپس اور عدل کے معاملے کے اندر ہم اس کو لیجر لے لیتے ہیں اردو میں ترجمہ کر کے اس کو کمزور کر دیتے ہیں آئیں اس کو اردی ٹمپریچر کے ساتھ یقین رکھیں اور اس کو دیکھیں کہ ہماری سب سے پہلے تو ہماری اپنی زندگیوں میں اسلامی ثقافت کتنی ہے ہمارے بچوں کے اندر کتنی ہے آنے والے بچوں کے اندر کتنی رہ پائے گی یہ مقصد ہے کہ اس کو ہم یاد رکھیں اور اس کو یاد کر کے آگے پہنچائیں اور آپ اسلامی فکر کے ماخذ ہمیشہ ہمارے سامنے دو ہی ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دونوں تو یہ بائلنس ہے ایک جو ہے حدل لناس ہے تو دوسرا وحی یوحہ ہے اللہ تعالی نے اللہ اپنی کتاب کو بھیج کر کے پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور گائیڈ بک بنا دیا ہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس کا عملی پہلو بنا دیا ہے تو اسلامی فکر کا مرجع ہمیشہ یہی ہے اور اسی سے ہمیں چیزیں ملیں گی کبھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ چودہ سو سال پرانی چیزیں ہیں آج کے حالات میں کیا عجیب تعجب ہوتا ہے کہ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے پرسپیکٹیو میں آج کی سینیریو میں کیا کرنا ہے اور اس وقت میں قرآن اور حدیث کو بھول جاتے ہیں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول جاتے ہیں جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کامیابی کا ذریعہ اور زامن بنایا ہے جو چیز اسٹیبل ہوتی ہے جو چیز مستحقم ہوتی ہے جو چیز سرٹن ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے انسان اسی کی طرف جاتا ہے اللہ کی کتاب یقینی ہے اللہ کی کتاب مستحقم ہے زمانہ مستحقم نہیں ہے ٹکنالوجی مستحقم نہیں کچھ نہیں مستحقم ہے یہ جو ہیں وہ فن ہیں حکمتیں ہیں اور یہ حکمتیں انسانیت کے فائدے کیلئے تو بہت مفید ہیں اور انسان کے نقصان کے لئے ہیں تو یہ حکمتیں زہر ہیں تو اسلامی فکر کا مرجع ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے ہماری اور آپ کی جو فکری اقتداء ہے یعنی فالورشپ ہم سب فالور ہیں ہماری فالورشپ جو ہے وہ کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 69 ہمارے لئے ڈسکرائب کرتی ہے وضاحت کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا عطیو اللہ و عطیو الرسول و قلی الامر منکم ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اتعاد کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتعاد کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی اتعاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے مقابلے میں دو قدم آگے اللہ کے دین کے نصرت کے لئے بڑھے ہوئے ہیں تو اس وقت کا تقاضی یہ ہے کہ یا تو ہم ان سے آگے بڑھ کر کے ان کو اپنے ساتھ لے لیں آگے نہیں بڑھ سکتے تو ان کا ساتھ دے دیں اور نہیں اگر ہمارے پاس طاقت ہے کہ آگے بڑھ سکیں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے ہم ان کے ان کے بارے کے اندر کمنٹس کریں یا بستروں پر لیٹ کر کے ہر ایک اللہ کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے علم کی روشنی میں ذمہ دار ہے یہ ٹائٹل کا علماء لفظ جو ہے جو ہندوستان کے ماحول کے اندر لفظ عالم اور مولانا مشہور ہو گیا ہے فقی بحث کے اندر نہیں جاتے لیکن فنی طور پر دیکھا جائے اس ٹائٹل کو دے کر کے ہم غافل ہو گئے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کی خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بناس کے تقدیر کا بہانہ ان کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری ہماری کیا ذمہ داری اپنی ذمہ داری کے طور پر یہ اصول ہم کو یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ہمیں بڑھنا ہے اور نہیں بڑھے تو اللہ تعالیٰ پکر کر لیں گے اور اگر اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے تو دو قدم جو ہم سے آگئے ہیں وہ ہمارا لیڈر ہے کس معاملے کے اندر اللہ کی دین کی نصرت کے معاملے کے اندر بیان بازیاں اور اشتہار بازیاں اس معاملے کے اندر نہیں کہ جو بیان بازیوں کے اندر گروپ بنا لے اور بیان بازیوں کے اندر میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اور میڈیا کے اندر چھا جائے ہم اس کا دامن پکڑ کر کے دو مرگے کھا کر کے خوش ہو جائے اس کو فالوئرشپ اور لیڈرشپ نہیں کہا جاتا قرآن میں لیڈر کس کو کہا گیا ہے فالوئر کس کو کہا گیا ہے صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول کے ساتھ اولی الامر کا جملہ بتاتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور رسول کی زندگیوں کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہو وہ ہمارا لیڈر ہو سکتا واقعی نہیں ہو سکتا کوئی اسلامی فکر کی اقتدام ہے ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے اور اس کردار کو کیسے کم از کم گھر کے اندر ہم اپنے لیڈر بن سکتے ہیں ہماری جو فیملی ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے اور ہم اسی وقت لیڈر بن سکتے ہیں قائد بن سکتے ہیں فیملی کے جب ہماری زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی فکری کی روشنی میں ہے ورنہ ہم بھی قائد بننے کے لائک نہیں یہاں سے بات بہت لمبی چلی جائے گی ہم اس کو پانچ منٹ کے اندر ختم کرنا چاہیں گے یہ بات چل رہی تھی کہ اسلامی فکر جس کو ہم اندوستان کے نحس پر لا کر کے بات آگے بڑھائیں گے کہ جو فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کے بھی ہسٹوریکل اعتبار سے دیکھا جائے تو چار دور گزر چکے ہیں اس کے اس کے چار دور گزر چکے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس کی ہسٹری شروع ہوتی کیوں اس لئے کہ اس وقت کالونیا بن چکی تھی مدینے سے ہٹ کر کے کوفہ دار الحکومت جا چکا تھا نئی نئی قومیں آ چکی تھی تو نئی نئی مسائل اور پرابلمز شروع ہوئے اس پورے چپٹر کا مقصد آپ کو بتا دیں مقصد آپ کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں سے کام لیا ہے اور وہ کیا کیا تھے ان کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اس کے بعد سے اپنی ذمہ داریوں کے اوپر آتے ہیں جب دور اول تھا پرابلمز فیس جو ہوئی مسائل جو ہوئے اندر کا کلیش شروع ہو گیا باطل فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے عبداللہ ابن سبا کا فرقہ خوارج فرقہ موتزلہ خارجی نظریات اور پھر نئی نئی جو ملتیں باہر سے آئیں اس سے کچھ نئے مسائل پیدا ہو گئے اور نئے مسائل کے سامنے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اٹھ کر کے کھڑا نہیں ہوا ہر مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شخصیت تو کھڑا کر دیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ اسی طرح سے فقہ معاملے میں دیکھا جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ حدیثوں کو چھان بین کر کے غلطیوں سے الک کر کے ہم تک صحیح انداز تک پہنچانے کے لیے امام بخاری امام احمد ابن حنبل امام مسلم اور اس طرح کی شخصیات کو اللہ نے کھڑا کیا جنہوں نے صحیح اور سچے طریقے پر چیزوں کو محفوظ رکھ کر کے ہمارے لیے اسلامی فکر کو پہنچا دیا اس کے بعد دوسرا دور آیا جس وقت فلسفہ یورپ سے بھی آیا باہر سے بھی مسائل پیدا ہوئے تو فکری طور پر گندگی پیدا ہونے لگی اور ملتوں کے فساد کی وجہ سے یونانی فلوسفی کی وجہ سے علم کلام کی وجہ سے بعض سوکال تصوف کو غلط دھنگ سے پیش کرنے کی وجہ سے اور کچھ بدات و خرافات کی وجہ سے دین کی اصل پہ جب اثر پڑنے لگا اس وقت جو قربانیا سامنے آئیں اس وقت جو قربانیا سامنے آئیں اس وقت کی قیادت ملتی ہمیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے امام احمد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے امام ابن قیم جوزیہ رحمت اللہ علیہ سے اور ہندوستان کے اندر دیکھا جائے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جن کا تذکرہ آئے گا اسی طرح سے شاہ علیہ اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان چیزوں کے سامنے مقابلہ کر کے اسلام کی سچی اور صحیح تصویر پیش کر دی اور ہم تک صحیح اسلام کو پہنچا دیا پھر اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے اور تیسرا جب دور آتا ہے تو یہ پندروی صدی کے بعد کا دور ہوتا ہے کہ جب کروسیڈ وارس ختم ہو گئی تو سلیبی جذبہ انتقام کے سبق جودو کرائیسٹ اتحاد ہو گیا یہودیہ تو ریسائیت مل گئی اور اس کے بعد سامراجی نظام کا عروج ہوتا ہے کلونیر وارس شروع ہوتی ہیں یورپ کا نشت سانیہ رینائزیشن شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مشنریوں کا جال پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت قیادت جو شروع ہوئی اس قیادت میں ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھا تحریک شہیدین سیدہ مشہید اسمائل شہید محمد علی سننوسی ترکی عمر مختار شہید جمال الدین افغانی شیخ محمد عبدوہو قاسم نانوتوی محمد علی منگیری رحمت اللہ کیرانوی علم شبل نومانی رحمہم اللہ اجمعین ان شخصیات نے اسلامی فکر کو بچا کر کے ہم تک انہوں پیش کیا قربانیاں انہوں نے دی چوتھا دورہ آتا ہے کمینیزم کا زورہ ہوتا ہے سوشلیزم غالب آتا ہے انتہا پسند تحریکات آتی ہیں کئی پہ کچھ تحریک اٹھتی ہے لٹریچر جو ہوتا ہے وہ ڈراموں سے نکل کر کے اسٹیج پر آتا ہے اسٹیج سے نکل کر کے سینیما تک پہنچتا ہے اور یہ آتا ہے اخلاق اور کردار اور اسلامی فکر کو جو تباہ کرتے ہیں تو اس کی قیادت میں جن شخصیات کا نام اُبھر کر کے آتا ہے اشرف علی تھانوی حسن البنّا علماء اقبال سعید نوروسی سید قطب علی تنتاوی حسین احمد بدنی علیات کاندھلوی تحریک جماعت تبلیغ سیدہ ابوالحسن سیدہ ابوالعالی مودودی سید مصطفی السبائی سیدہ ابوالحسن علی نزوی رحمہم اللہ اجمعین ان شخصیات کی کتابوں کو پڑھا جائے تو انہوں نے اسی اکس کو صحابہ کرام اور سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی چیزوں کو اپنی تحریروں اپنی کارناموں اپنی کردار کے ذریعے سے پیش کر دیا اب یہ ساری کے ساری چیزیں پیش ہو گئی اس میں بہت ساری شخصیات ہیں بھی جن کا ناد یہ نہ کہہم نے چھوڑ دیا ہے یہ چار کا مطلب چھ مہینے کا یہ کورس ہے لیکن صرف ایک تذکرے کے طور پر کہ یہ دین ایسی ہمارے ہاتھوں نہیں آیا ان قربانیوں کے ساتھ آیا ہے اور ہر وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے کام آیا ہے اب یہ زمانہ گزرا اب آگیا ایمان اور مادیت کی صاف کشمکش نظر آ رہی ہے دنیا میں بس ایک ہی کلیش ہے وہ ہی ایمان اور مادیت کے درمیان میں نئی نیو ایڈوکیشن پالیسی پوری دنیا کے اندر رائج ہو رہی ہے ہندوستان میں تو بہت بعد میں رائج ہوئی ہے اس کے پہلے دیکھیں مصرے کے اندر بھی رائج ہو چکی سعودی عرب کتنی پالیسیاں چینج کر چکا ہے ایڈوکیشن کی آپ بہت حضرات جانتے ہوں گے لیکن جو کچھ بھی ہم سب کو معلوم ہے بہت کم معلوم ہے پھر دنیا کے اندر جو ہے نئی ایڈوکیشن پالیسی اپلائی ہو رہی ہے اور پھر دنیا ترقیات کے دہانے پر جا رہی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کا کی جگہ لے رہے ہیں روبوٹک انجینئرنگ تو دھرہ دھر بک رہی ہے آپ جو ہے امیزان سے اور فلیپ کارڈ سے گھروں تک روبوٹس بھیجے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے ورچول ریالیٹی ایسی حقیقت کا روپ دھار رہی ہے کہ احساس ڈالنے کی اس کے اندر فکر ہو رہی ہے میٹاورس ٹکنالوجی اتنی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ سال دو سال کے اندر عام ہو جانے والی ہے نینو ٹکنالوجی نینو اسٹیل اتنا عام ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے لوہے اس کے سامنے ختم ہو جائیں گے فلوٹنگ انجینئرنگ اتنی عام ہو چکی ہے کہ یہ اب کھیتی باڑی کھیتوں میں نہیں بلکہ سمندروں میں اور چھتوں پر اس سے بہتر کی جانے لگے گی نیورو ٹکنالوجی کے ذریعے سے جین کی اندر تبدیلیا کرنے کے کامیات کوششیں چل رہی ہیں ان تمام چیزوں میں نئی قیادت اور نئے تقاضے جو ہمارے سامنے آئے ہیں سوال ہمارے بچے تو یہی کریں گے سب سے پہلا کہ آپ یہ کہیں بتائیں کہ اسلام دنیا کی قیادت کرنے کے لئے آیا ہے اس وقت اسلام کی قیادت کیا ہے قرآن نے کہا ہے اس کا تذکرہ ہے یہ سوال بچے ہمارے سامنے کریں گے اور جب سوال ہوگا تو ہمارے سامنے یہ پرابلمس آئیں گی بدل کے بھیس آتے ہیں پھر زمانے میں گرچہ پیر آدم جوان ہے لا تو منات وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ سے لگ گیا ایک مرتبہ تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اس وقت جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوالات چل رہے ہیں وہ کیا ہے پریکٹیکلی لبرالیزم بچوں کے زندگی میں آ چکا ہے ہر مذہب سچا ہے وحدانیتِ ادیان کے اوپر زندگیاں چل چکی ہیں موڈرٹ اسلام کے نام سے بہت ساری سچائیوں کو کنارے ہٹا کر کے ایک نیا دھارہ بنایا گیا جس سے اسلام کا کوئی مطلب نہیں ہے اور مغرب پرستین بےہیائی کا وہ لبادہ اوڑا ہے کہ بےہیائی کلچر بن چکی ہے اور ہیہ اور شرم دکھیانوسی اور آرثوڈاکس مزاز بن چکا ہے مارڈن ایڈوکیشنل سسٹمز کے اندر اثری تعلیمی اداروں میں فکری ارتداد اس تیزی کے ساتھ ہے کہ اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو انسان تباہ ہو جائے گا تیزی کے ساتھ ارتداد ہو رہا ہے مخلوق تعلیم اور بےہیائی کا فیشن اس قدر ہو چکا ہے کہ یہ فیشن کلچر بن چکا ہے اس کلچر کے خیلاص جو بولا وہ معاشر سے کٹ کے نکال دیا جاتا ہے گویا اس کو زندگی گزارنا انگارہ ہاتھ میں زندگی گزارنے کے لے کے برابر ہو چکا ہے ٹیلیویزن سینیما انٹرنیٹ سوشل میڈیا یہ برین واشنگ کا کام کرتے ہوئے اتنا برین واش کر چکے ہیں کہ اب جو ہے اصلیت اور سچائی سامنے آنہی پاتی ہے پھر اس کے ساتھ تعصب مادیت نفس پرستی مسلک کو مذہب پر ترجیح دینے کا مزاج اور بڑھتا چلا جا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذہب کو ترجیح دے کر کے اتحاد کو عملی طور پر انجام دیا جاتا لیکن آج بھی مسالک کے معاملے کے اندر مسلکی چیزوں کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے نئے محلی کا وراز پیدا ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں بے روزگاریاں آ رہی ہیں غربت اور جہالت ہر جگہ ایسی چانٹر کے بول رہی ہے کہ انسان تباہی کے دہانے کی اوپر ہے پھر اس میں بھی قومی اور ملکی فسادات اور بین الاقوامی جنگوں نے تو ڈرہ رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ کس جگہ کیا چنگاری اڑ جائے یہ سکرپٹس لکھی جاتی ہیں ایسے عالم میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے روڈ اہیڈ فما لہ الان اب اس کے لئے کون ہے یہ تو سبجہ کر کے دین بچا کر کے ہمارے حوالے کر کے چلے گئے ہم یہ کہیں کہ دیوبن کی ذمہ داری ہے ندوہ کی ذمہ داری ہے سبیل الرشاد کی ذمہ داری ہے فلا عالم کی ذمہ داری ہے معاملہ حل نہیں ہونے والا ہے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے ہر ایک شخصی اسے ذمہ داری کے بارے میں اللہ کی ہیں تو بعد میں پوچھو گی معاشرہ خود سوال کر رہا ہے اور ہماری حالت کیا ہے وہ یہ پکچر صاف سمجھاتی ہے کہ بے علم بھی ہم لوگ ہیں غفلت بھی ہے تاری افسوس کی اندھے بھی ہیں سو بھی رہے آئیے اپنی ذمہ داری کو فوری تقاضے کے تحت سمجھنے کے لئے اس میں ہم آگے بار کے یا تو قیادت لیں یا تو جو کام کر رہا ہے ساتھ دیں تو فوری تقاضوں کے اندر قرآن فہمی کو گھر گھر آنا ہے اب قرآن فہمی کے معاملے کو گھر گھر آنا ہے ایک درس دو درس سے کام بننے والا نہیں ہے اسی طرح سیرت فہمی پھر خانگی مدرسے کونسلنگ سنٹر تاریخ فہمی خانگی مدرسوں کے عنوان پر انشاءاللہ ایک منصوبہ یہاں پر چل رہا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کا تعروف ہم آپ کو کرائیں گے یعنی اگلے سیشن میں جو تیسرا جمعہ ہوگا انشاءاللہ جولائی کا اس کی تفصیلات چاہیے یہ تعروف کرائیں گے اللہ کی ذات سے یہ امید بدھی ہے کہ جس طرح سے تاریخ میں ان ملکوں میں جہاں ہر چیز بند کر دی گئی چاہے چیسنیا ہو بوسنیا ہو سوویت یونین کے اطراف کے علاقے ہو ترکی ہو کہیں پر بھی ہو جہاں پر اللہ کا نام لینے والوں کو رپٹ نہیں لکھوائی گئی ہے جیسا کہ اکبر العبادی نے کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں خدا کا نام لینے پر کاٹ دیا جاتا تھا جنہیں علاقوں میں وہاں اسلام زندہ گر ہے تو صرف ہوم اسکولنگ خانگی مدرسوں سے زندہ ہے آئیے ہم اور آپ اس پر ارم سنجیدگی سے غور کریں انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کا تعروف بھی ہوگا اور اسلام ہندوستان کا جو عنوان ہے وہاں سے باقاعدہ تیسرے جمعے سے اس کا آغاز ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فکر کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے سنجیدگی بھی اطاف فرمائے اور اس میں ساتھ دے کر کے ہینڈز بننے کی توفیق اطاف فرمائے کم از کم دو چار ساتھیوں کو کنوینس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ جو یہاں آ سکیں آ کے سنیں ممکن ہے کہ اللہ ان سے وہ کام لینے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کوشش تو کم از کم ہمیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی اس بات کو قبول فرمائے آپ کا آنا مبارک منتظمین کا یہاں رہنا مبارک اللہ تعالی سبی کو قبول فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم